بننا ہے یا سری کرشن بننا آپ کی جیسی پربیتی ہوگی لوگ ویسی اپادی دیں گے دھرتراسٹ مہراج کا جو سب سے مہراج پتر ہے دریو دھن سو بھائے اور پانڈو مہراج کے جو پونچ پتر ہیں دھرمراسٹ بھین ارجن نکل سہدیب یہ پونچ بھائے قسمت دیکھئے پانچ بھائی کے پتا جی مر چکے اور جب پانچ بھائی کے پتا جی مر چکے تو چاچا کی دیکھ ریکھ میں پلڑ ہیں اور چاچا کا جو برا بیٹا ہے دریو دھن ایک نمبر کا بیمان دریو دھن سوچا کہ اگر ہمارا پانچو چسرہ بھائی جیوی ترہا تو آدھا ہی سالے لے گا اس لئے پانچو بھائی کو کھون کر دیا جائے مڈر کر دیا جائے اس کے لئے دریو دھن یوجنا بنائی اور یوجنا کے تحت وہ پہنچا ہے ماما سکنی کے پاس ماما سکنی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے ایک نمبر انٹرنیشنل گنڈا ماما منہ مانے ماؤں گا اور بھانجا منہ بھائیگ نام گیا ہے ماما سکنی کے پاس کہ اپنے نام ماما سکنی ماما سکنی کا بھانجا سری آو بیٹا کدھر آئے گا کہ ماما سکنی ہمارا جو چچرہ بھائی بھیم ہے پانچوں میں مجھلہ کا نام بھیم دو کہ ماما سکنی وہ کیا کرتا ہے جانتے ہیں ہمارے دس دس بھائی کو پکڑ کے ماتھا ماتھا لڑا دیتا ہے کوئی ایسا اپائی کیا جائے کہ بھیم کو مار دیا جائے ماما سکنی کہاتے یہ تو چٹکی کا کھیل ہے ایک کون کرو دریو دھن کہا کون کون ماما سکنی کہا کی جاؤ اور جا کر کے دریو دھن تم جا کر کے بھیم سے کہو کہ کبرڈی کبرڈی کا کھیل کھیلو اہا نہیں پہلے ایک کام کرو اس کو کہنا ڈوئی لپتہ کا کھیل کھیلنے ڈوئی لپتہ دریو دھن کہا کہ ماما سکنی ڈوئی لپتہ کا کھیل کیا ہوتا ہے ماما سکنی کہا کہ ایک سو بھائی تم رہو گے اور ایک بھائی بھیم رہے گا کتنا کھیل رہی ہو گیا ایک سو ایک ایک سو ایک پتہ لینے بھائی تبا ٹھیک چھوڑ دیو ایک سو ایک پتہ ہو گیا اور اس میں ایک پھٹا ہوا پتہ مطلب تھوڑا سا چھید کر دینا ایک پتہ دیکھئے گنڈے گڑ دی ماما سکنی کر رہا ہے کہا کی پچاس پتہ رکھ دینا اور جس میں تھوڑا سا چھید ہے ایک کابنما پتہ رکھ دینا پھر اوپر سے پچاس پتہ رکھ دینا ایک سو ایک پتہ ہو گیا اب تم اپنا بھائی سب سے کہنا کہ پتہ کھیچو اور جو پتہ کھیچے گا وہ چوڑ بنے گا اور جب پچاس کی گنتی پوری ہو جائے یہ سارا مار دینا تم اپنے بھائی کو اور بھیم سے کہنا بھیم تم نہیں کھیچو گے کیا تو بھیم تو جو سیلا جو بک جو ہی کہو گے کہ تم نہیں کھیچو گے تو بھیم آئے گا پتہ کھیچے گا وہ تو پھٹا ہوا پتہ رہے گا تو تم کہہ دینا کہ بھیم چوڑ ہے بھیم چوڑ ہے بھیم پوچھے گا کہ ہم کو کرنا کیا پھڑے گا تو تم یہ کہہ دینا کہ ہم جتنے بھائی ہیں عام کے ڈال پہ چڑھتے ہیں اہا اور تم جو ہے اوپر آکے ہم سب بھائی کو چھوے گا اگر سب بھائی کو چھو دیا تو تم چور نہیں رہو گے بھیم کہا کہ ٹھیک بسال آم کا پیڑ تھا پتہ پر پتہ اس پر پتہ اس پر پتہ ایک سو ایک پتہ رکھ دیا کھیل شروع ہو گیا ڈوئل پتہ کا کھیل کبھی یا بھیم چلو کھیل ہشٹارٹ ہو گیا پتہ نہیں کھیجنا ہے کیا بھیم کہا کہ ہاں دریو دھن سب بھائی کو سکھا دیا کہ پہلے تم دھوڑ نہ سب بھائی دھوڑ گیا پچاس کی گنتی پوری ہو گئی دریو دھن اسارہ مار دیا کہ رکھو بھیم سے کہا کہ تم پتہ نہیں کھیجو گئے بھیم کہاں دھوڑ کے آیا بھیم اور پتہ کھیجا ہے دیکھا ہی پھٹا ہوا پتہ دریو دھن تو جانتا تھا کہ بھائی بھیم چور ہے بھائی بھیم چور ہے بھیم کہے کھیلے میں نہ چور ہے اصلی چور تو نہیں ہے کرنا کیا پڑے گا دریو دھن کہا کہ ہم جتنے بھائی ہیں پیر پر چڑھ جاتے ہیں اور تم نیچے سے آگے چھونے کے لئے کہا کہ ٹھیک ہے دریو دھن جتنا بھائی ہے پیر پر چڑھ گئے آم کے پیر پر اور اوپرے میں بیچار کر رہا ہے بھائیہ بھائیم اوپر چھونے آئے گا ہم سب بھائی مل کر کے اوپرے سے دھاکے لگیں ہم سب بھائی مل کر کے اوپر سے دھاکے لگیں کہا کہ ٹھیک ہے سب بھائی بیچار کر لیا کہا بھی ماؤ بھائیم دیکھا کہ بھائی لمبا تگرہ پیر ہے اس ڈال پر سے اس ڈال پر اس ڈال پر سے اس ڈال پر جائیں گے کہیں اس ڈال پر سے اس ڈال پر جائیں گے بھائی ٹائم لگ جائے گا ایک کم کرتے ہیں گاچے کو ہلا دیتے ہیں سب بھائی نیچے گرے گا چھو دیں گے دیکھ جیس سری کرسنہ کہا آگاچ کو ہلا دیتے ہیں بابو جی ربانیوں نے تینا مہتے ہیں سب بھائی پکا ہوا آم کے طرح بھدہ بھاد بھدہ بھاد بھیم چھوڑ دریادھن کہا کہ ہم لوگوں کا ہاتھ پونٹ ٹوٹ گیا ہے اب تم کو کھیلے سجھ رہا ہے بھیم کہا کہ نہیں چھویں گے تو چھوڑے نہ رہ جائیں کہا گیا ہے نا کس ردھا رکھو جگت کے لوگوں اپنے دینہ نہ پھپے ہاں ملا سب کچھ ان کے ہاتھ میں مارنے والا ہے بھگوان 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 مارنے بھالا ہے بھگوان مارنے بھالا ہے بھگوان جلتل اگنی اکاز پوانے کے بھلن کی ستا بینو پربوں کی چھاں سے بھلنس کے ایک پتا جلتل اگنی اکاز پوانے کے بھلن کی ستا بھلا پربوں کی چھاں سے بھلنس کے ایک پتا کہا گیا ہے کہ مم اچھا سربو ناستی دے بچھا فرولا بھگوان کی اچھا سے سرکام ہوتا ہے جلتل اگنی اکاز پوانے کے بھلن کی ستا بینو پربوں کی چھاں سے بھلنس کے ایک پتا بھلنس کے ایک پتا جلتل اگنی اکاز پوانے کے بھلن کی ستا بھلنس کے ایک پتا انہی کا سوچا یہاں پہ ہوتا انہی کا سوچا یہاں پہ ہوتا ان کی سکتی مہم مارنے والا ہے بھگوان بچانے والا ہے بھگوان مارنے والا ہے بھگوان بچانے والا ہے بھگوان بھگوان بچانے والا ہے بھگوان ادھر دیکھئے باب جی چھو مہنا ہو گیا ایک سال ہو گیا پھر سب بھائی کہاں اتھاں ٹھیک ہو گیا لوٹ کر کے گیا ماما سکنی کے پاس ماما سکنی ماما سکنی کہاں بھان جاسری وہ جو دوائے بتلا دیئے تھے نا نے گتیا کا ہاتھ پہن ترنے والی دوائے وہ دوائے سوٹ کیا کیا ہے دریو دن کہاں ماما سکنی وہ دوائے سوٹ نہیں کیا وہ دوائے ریکسن کر گئے سنیے نا بھیم اوپر جاتا تب نہ ہم سب بھائی مل کر اس کو اوپر سے گرا دیتے بھیم یہ پیر کو ہی ہلا دیا الٹے ہم سب بھائی اوپر سے گر گئے ہم سب بھائی کا ہاتھ پاں ٹوٹ گئے اس سے بھی کوئی اچھی دوائے دیاد کو کھون کرنے والی دوائے کہا کہ ایک کم پڑو جاؤ بھیم سے کہنا کورڈی کورڈی کا کھیل کھیل لیں اور کورڈی کے کھیل میں سرت رکھ دینا کہ جو کوئی ہارے گا وہ جیتی ہی پارٹی کو سربت ملائے گا ایک طرف تم ایک سو بھائی رہو گے ایک طرف وہ پانچ بھائی رہے گا بھیم کورڈی کورڈی کرتے تمہاری پارٹی میں آئے گا تم سب بھائی ملک اس کو پکڑ کے پٹک دینا اور ہاتھ پاؤں توڑ دینا اگر تمہاری ہار ہو گئی بھیم جیت گیا تو سربت بلانا پڑے گا تم سربت میں جہر ملا دینا جہر پیے گا بھیم مر جائے گا دونوں ہاتھ میں لڈو ایک نتاجی بول رہتے کہ ہاریں گے تو کوٹیں گے جیتیں گے تو لوٹیں گے اس لئے دونوں ہاتھ میں لڈو اور بھیم مٹھا کا سوکن ہے مٹھا کے نام پر کورڈی کورڈی کھیلنے کو تیار ہو جائے گا بھیم مٹھا کی سوکن کس سے ہے جان لیجئے بہو جی ایک بار ماں بولی بیٹا بھیم اکاد اسی کا برد کر لو ہم لوگ بھی کرتے نا بھیم کہا ماں یہ برد کرنے سے ہوتا کیا ہے ماں بولی بیٹا منس جو جانے ان جانے میں کوئی پاپ کر لیا تو برد کرنے سے دھرم کرم کرنے سے پاپ کا پھل تو بھوگنا پڑتا ہے لیکن تھوڑی کٹوٹی ہو جاتی ہے کونسیسن چھوٹ مل جاتی ہے کہا ماں تو ہی برد میں کرنا کیا ہوگا ماں کنتی کہتی بیٹا برد میں بھوکا رہنا پڑے گا بھیم کائی بھوکا رہنے والا برد ہم سے نہیں ہوگا ماں کنتی بھلی بیٹا جب تک پریشنم نہیں کروگے بھل کسی ملے گا کہا ماں کو یہ ایسا برد بتا دو جس میں بھر دن کھانے کا بھاؤں جو ماں کہتی بیٹا ایسا برد میں کئی پھل ملا ہے ماں کہتی بیٹا برد کر لو بھیم کانانا نہیں بھوکا رہنے والا برد ہم سے نہیں ہوگا ایک اہی سرط پہ میں اکادسی بھرت کروں گا ماں بولی سرط کیا ہے بیٹا بھیم کہا کہ سام میں بھر پر ہم کو مٹھائی دینی ہوگی منجور ہے ماں کتی ٹھیک ہے بھر دن بھیم بھوکے رہ گئے اور جب سام کا سمیں آیا ماں بولی بیٹا بھیم کہا کہ جلدی لاؤ مٹھائے بھر دن بھوکے رہے ماں بولی ایک کام کرو بھیم بھیم کہا کون کام ماں کہتی بھولا بابا کے مندر میں جاؤ ایک لوٹا جل اب پانچ کو بل پتر چڑھا دینا بھیم کہا ٹھیک ہے چل دیا بھولا بابا کے مندر میں 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 دیکھیں باب جی ادھر جو ہے بھیم کہا کہ ماں بولی پانچ بل پتر چڑھا دینا ہے ایک لوٹا جل تو پانچ بل پتر میں بھولا بابا اتنا خوش ہوتے ہیں تو کیا حرجہ ہے کہ بل پتر کے وہ گاچے چڑھا دی بھیم پر سیدھا ساتھا باب جی کہا پہلے جل چڑھا دیتا ہے ایک کو ڈرام لے آیا کہا یہ قادر لٹا سو بابا کو کیا ہوگا پھوہ نہا دیتا دیکھئے ندی میں پانی تھا ڈرام کا ڈرام پانی لے کے بگلے میں ندی تھی بھولا بابا کے سیبلنگ پر ڈال دیتا ہے بھاگتی میں دیکھئے بھولا بابا بھی آج پریسان ہو رہے ہیں اتنا نہ پانی دیا ست لہری تھی بھولا بابا کو ٹھنڈے لگ رہے ہیں اوہ دھوکا کہتے پاربتی جلدی درسند دے دو نہیں تو ڈبا کے مار دے گا بھولا بابا جی کچھ دیر کے بعد جلد دینا بند کر دیئے اب جو ہے جتنا بڑا مندر کا گیٹ ہے اتنا بڑا موٹا پیر لکے بلپتر کا پیر لکے مندر میں گھوسا آہ دیکھئے مندر کرکڑا رہا اب مندر جو کرکڑا رہا ہے ماں پاربتی سبھولا بابا کے پاربتی جلدی درسند دے دو نہیں تو حصہ بھکس سے پھیرا پڑ گیا ہے کہ وہ مندروں گرا دے گا ماں پاربتی جو ہے اب آج دیا ماں پاربتی کہتی ہے بھیم ابھیم بہو جی ماں پاربتی سبھولا بابا کہتی ہے جلدی درسند دے دو ماں پاربتی آواز لگائی دیکھیں بھو جی ماں پاربتی کہتی بھیم 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 کا کون ہے تم ماں پاربتی بولی کہ ہم پاربتی اچھا پرنام ماں ماں پاربتی بولی میں تمہاری پوجا سے پرشن نہ ہو منگ کیا چاہیے بھیم کا ٹھیک ہے ماں اگر تم دینا چاہتی ہے تو یہی اشیرواد دو کہ بھو جن میں ہم کو مٹھائیے ملے دیکھیں پیٹے کے پھیران ماں پاربتی کہتی مٹھائے تو تیری ماں بھی دے گی رہے کوئی اچھی بس تو مانگ لو اگر ہم لوگوں کو ماں پاربتی مل جاتی تو کیا مانگتے سونا چاندی انیت کہتے نا اتنا پیشا دیجئے کہ سمستی پور میں پچاس بھی گھا جمین کھری دیں لیکن بھیم کہا کہ ہم کو بھو جن میں مٹھائی چاہیے ماں پاربتی کہتی پیٹ چھوڑ کے پیٹ کے بارے میں چھوڑ کے کوئی دوسری بس تو مانگ لو بھیم کا ٹھیک ہے سوچ داؤں بھیم کا ماں یہی اشرباد دو کہ بھو جن میں ہم کو بھر رات مٹھائیے ملے دیکھ پھر تو وہی چیز مانگ لیا ماں کھتی پھر تو پیٹے کے بارے میں مانگ لیا ارے دوسری بس تو مانگو بھیم تنک رک گئے کہتے ماں ہم کو یہی دو کہ ایک اک بار میں ایک اک کنٹل مٹھائی کھا جائے بھر رات میں سو کنٹل کھتنے نہ کر دیں گے کم سے کھا ماں پھاربتی کہتی ہے اتنی مٹھائی کھا گا تو تم کو پیٹھانے کرنے ادھا بھیلا لگ جائے دیم کا وہ بردان ریئے دو کہ بھوجن کرے ہم اب پیٹھانا کرے ماما سکنی گھنڈاوا دیکھئے بابو جی کرنے کا مطلب یہ کہ بھیم مٹھا کے بھری سوکن ہے ادھر دیکھئے بابو جی بھیم جو ہے اس سے کہا دریو دھن کہ بھئیہ بھیم کبھڑی کبھڑی کا کھیل کھیلو گے بھیم کا کھیلو دریو دھن کہا کہ کبھڑی کے کھیل میں نیم بھیم کہا نیم کیا رہے گا دریو دھن کہا کہ جو ہارے گا جیتی ہوئی پارٹی کو سربت پھلائے گا بھیم کہا تو کھیلو بیچ میں لائن کھیچ دی گئی بجرگ آدمی جانتے ہیں کبھڑی کبھڑی کا کھیل بھڑی کبھڑی کا کھیل بھی ہوتا تھا ایک طرف پانچ بھائے ایک طرف ایک سو بھائے کبھڑی کا کھیل ارم بھو آ ادھر چاروں بھائے مارے گئے کون کون دھرمراج ارجن نکل سہدے بھیم اکیلے بچ گئے تب تو دھرمراج ایک بگل میں جا کے مٹی کھوڑ رہا ہے بھیم کہا بھائیہ دھرمراج مٹی کیوں کھوڑ رہے ہو دھرمراج کہا مٹی نہیں کھوڑنے تو ناچے کیا ہماری ہار ہو رہی ہے دریو دھن کی جیت ہو رہی ہے کیا کریں ناچے کیا بھیم کا بھائیہ سنو کیمتوں کا ہارنا کھوڑ رہا ہے کیمتوں کا ہارنا بھائیہ کھوڑ رہی ہے کریں کھوڑ رہے کھوڑ رہے کھوڑ رہے کھوڑ سے بھی جوڑ رہے تو اس مردوں کا نوم ہے کالی سے بھی جو جرے اس مردوں کا نام ہے کالی سے بھی جو جرے موسیقی کالی سے بھی جو جرے اس مردوں کا نام ہے بیم کا بھئیہ بہمتوں کا ہارنا کائروں کا کام ہے کالی سے بھی جو جرے اس مردوں کا نام ہے کہا چنتہ مت کیجئے بھئیہ بیم کا بھئیہ دریو دھان دریو دھان کہا بیم کا ایک بچ جانتے ہو دریو دھان کہا کون بات بیم کہا کہ کورڈی کے کھیل میں نیم ہے کہ جو اکیلے بچ جاتا ہے وہ گمہ جاتا ہے گمہ ہم گمہ آئیں گے تم کو منجور ہے دریو دھان تو سوچا تھا کہ گمہ آبے کی بول کے آبے ہاریں گے تب پر بھی ہم کو کھڑی انتر رچ دینا ہے کہتاو بھیم آو آو دیکھیں بابو جی دریو دھان جو ہے کہو بھیم منہی من کہتے ہیں کرشن لاج بچائیے گا کرشن بھگوان کو یاد کر کے چل دیا ہے کہ پر بھگو کسارا جگ سے ہارا تو آیا تیرے دھان کسارا جگ سے ہارا تو آیا تیرے دھان یہاں پہ بھی جو ہارا کہا جاؤں گا سر کا یہاں پہ بھی جو ہارا کہا جاؤں گا سر کا یہاں پہ بھی جو ہارا کہا جاؤں گا سر کا یہاں پہ بھی جو ہارا کہا جاؤں گا سر کا موسیقا موسیقا یہاں پہ بھی جو ہارا کہا جاؤں گا سر کا یہاں پہ بھی جو ہارا کہا جاؤں گا سر کا سکھ میں کبھی نہ تیرے یاد ہے آئی سکھ میں کبھی نہ تیرے یاد ہے آئی سکھ میں لگ بھگوان کو بھول جاتا ہے سکھ میں نزدیکی بنا لے سارا دوسر ہے میرا میں کرتا ہوں سکھا سارا دوسر ہے میرا میں کرتا ہوں سکھا یہاں پہ بھی جو ہارا کہا جاؤں گا سر کا یہاں پہ بھی جو ہارا کہا جاؤں گا سرکا بیمان نیمن کا کس سارا جگ سے ہارا تو آیا تیرے دھا یہاں پہ بھی جو ہارا کہاں جاؤں گا سرکا بیمان چل دیا ہے منیمن جے شریف کشن کہتے چلتے چلتے اس پار گیا اور دریو دھن بھائی سب کو سکھا دیا تھا کہ دس بیس بھائی ٹانگ کو پکر لینا بمریا ٹانگ کو دس بیس بھائی دہین بھریا ٹانگ دس بیس بھائی گردن میں دس بیس بھائی کمر میں دس بیس بھائی کمر میں لٹک گیا لیکن بھیم سب کو لیتے دیتے اہاں اڈا کو چھو دیا ہے اور جب اڈا کو چھو دیا ہے بھیم تب دیکھئے بابو جی کہ جیت ہوئی دھرم راج کی تو پھلوں کی برسا ہوتی ہے ارے ادھر دریو دھن کی چھاتی ارے اگنی سے جلتی جاتی ارے ادھر دریو دھن کی چھاتی اگنی سے جلتی جاتی ہے ارے ادھر دریو دھن کی چھاتی اگنی سے جلتی جاتی ہے ارے ادھر دریو دھن کی چھاتی اگنی سے جلتی جاتی ہے موسیقی 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 دیکھئے بھیم اڈا کو چھوکیا دریو دھن تو جل گیا موسیقی 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 اب یہ یہ حال ہے جوانیم کیا کرے گا یہ تو اکیلے ہمیں ایک سبھائی کو گھسیا مارے گا کہا کہ ٹھیک ہے بھیم کا ہماری جیت ہو گئی لاؤ سربت لاؤ بھیم اپنا چاروں بھائی سے کہا کہ بھئی آ جاؤ دیکھتے اس کے پاس کتنا سربت ہے ساب چننی خاتم کر دیں دھرم راج ارجن نکل سہدیب چاروں بھائی لوٹ گئے سام کا سمیہ بناو بناو سربت بناو ابو جی سربت بنا رہا ہے اور سربت میں جہر ملا دیا دیکھئے چچاک بیٹا ہے ماتا جی نہیں ایک باپ کا ایک سو بھائی ایک باپ کا پانچ بھائی اسی میں مجھلا بھیم ہے دیکھئے ماتا جی دیا دیٹا ان نہیں جیتا نا اور سوچا ایک ایک کر کے پانچ بھائی کو مڈڑ کر دیں گے حصہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا اسی دسمنی سے سربت میں جہر ملا کے پلا دیا اور سربت جب اپنا پرباب دکھانا سرو کر دیا تو بھیم جس کے پاس دس سجا رہاں تھی کابل بھیم بہوس ہو گیا جب اندھیری رات ہو گئی تو کرمی کی لگتی سے باند دیا کہ ایگو دیاد خاتون ہاتھ پاں باند کے سمدر میں پھیک دیا لاس دہتی چلی یہ سمدر میں بھیم جو ہیں اس کو باند کے بھیگ دیا بھیم دہتے چلے جا رہے ہیں صفیرہ ہوا ماں کہتی دھرمناج بھیم کون ہے کہا ماں رات میں گوتیا سے سربت جیتا تھا پی کے سویا ہو گئے دیکھیں ماں کہتی تو رات میں نہ سویا تھا سرجو دیا ابھی تک نہیں آیا جاؤ کھوج کے لاؤ چاہرہ بھائی چل دیا دریو دھن کے پاس آیا بھئی دریو دھن بھئی بھیم کہاں آئے دیکھیں بابو جی دھڑتا ہے چلا کی کھڑی وہ تو راتے میں سربت پی کے چلا گیا لیکن من ہی من کہا کہ تمہارے ایک بھائی کو تو مار تھی کہا چلو چلو کھوجے کہاں سے کھوجے گا وہ تو جانبے کرتا تھا سب بات میں دریو دھن کہاں کہ ہم بھی کھوجے نہیں ملا ہے لوٹ گیا اور ادھر چاروں بھائی پورا کھوج لیا کہیں نہیں ملا سام ہو گئی ماں کے نزدیک گیا چاروں بھائی ماں تھا جھوکا کے کھڑا ہے ماں کہی دھنراز کہاں ہے بھیم ملا نہیں ماں سب جگہ کھوج لیا بھیم کئی نہیں ملا لگتا ہے لگتا ہے وہ پاپی دریو دین ہمارے بھائی کو سربت میں جہر ملا کے پلا کے ماں ماں بولی نہیں ایسا نہیں ہوگا سنتے ہو دھروراز ایک مو کے پاس ایک ہجار بیٹا کیوں نہ دہے لیکن وہ ماں کبھی نہیں چاہتی ہے کہ ہمارا ایک بھی بیٹا مر جائے تب تب ماں بیٹا 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 چھلانا سرو کبھی گرتی ہے کبھی بجرتی ہے اور رو رو کے ماں کہنے لگی بھیم کہ گورے گورے وہ ہمارے بیٹا کبھی بھی بیٹا کبھی بھی بھی بیٹا ہمارے بیٹا آہ کاری سبھور آکھی آہ گورے گورے مہار دےتا موسیقی دیکھئے سپنا دیکھئے سپنا دیکھئے سپنا دیکھئے سپن دیکھئے سپن دیکھئے سپا جبا دیکھئے سپا جبا دیکھئے ایسا من مر دیتا اور دیکھئے سپا جبا دیکھئے سپا جباری موسیقی 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 دیکھ یہی چاپن مار بیٹا دیکھ یہی چاپن مار بیٹا دیکھ یہی چاپن مار بیٹا مہاں لہ یکری مہاں لہ یکری مہاں لہ یکری دیکھ یہی چاپن مار بیٹا مہاں لہ یکری مہاں لہ یکری مہاں لہ یکری مہاں لہ یکری مہاں لارے لاریہ کیسے ہمیں تیز بھئی 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 دیتا سا رسول رکھ دیا ارے کئی سے ہاں میں شجبہی نے بھیکیا تو ہروں نے سورتیا کئی سے ہاں میں ججبہی نے دیکھا تو ہروں نے سورتیا ارے کئی سے ہاں میں شجبہی نے دیکھا تو ہروں نے سورتیا دیکھے ہیں مان کنتی چور بجور کئی سے ہاں میں ججبہی نے دیکھا مہا لرے یا تری میٹھا 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 ککے رو رو چار بھار میرو راک بھئیہ مل جاتا ہے بھی سنیں مِتری اور پوت رہا جات مِتری اور پر جگ میں ملتا نہیں مِتری اور بھائی 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 میری کریں ادھر مو رو maintا نہیں ہوجدی ہے ادھر چار بھائی ڈاں تو ناغ راج کی بیٹی ناغ کنیاں اسمان کرنے آئی دیکھیں ارے ایک مردار آرہ لوٹ کے واپس چلی ناغ راج کہ پتا جی پتا جی ناغ راج کہوں ناغ راج کی بیٹی کہیں پتا جی ایک بار بھولا بھولا کے مندر میں میں پویا کھرنے گئی تاجہ پھول نہیں ملا مرجھایا ہوا پھول چڑھا گیا بھولا بھولا ناغ راج ہو گیا ہم کو سراب دے دیئے کہ جس طرح تم مرجھایا ہوا پھول چڑھائی ہے اسی طرح تم کو مرجھایا ہوا پتی بھی لے گا پر ندی کی کنارے لگتا یہ میرے پتی ہیں آ گئے ہیں چلیے ناغ راج آیا بھیم کہ اوپر چڑھ کر ناغ راج نے رکچن کیا ہے قدٹی اس کو کوئی جہر پلا دیا ہے ناغ راج کی بیٹی بھولی آپ اس کے سریر سے جہر کھیچ لیجیے ناغ ناغ راج بھیم کے سریر سے سارا کا سارا جہر کھیچ لیا بھیم سینہوس میں آتے ہیں کہا ماں بھئیہ ناغ راج کہے کہ ناغ کوئی ماں ہے ناغ بھائی ہے آپ کو کوئی جہر پلا دیا تھا اور کرمی کی لتی سے باندھ کر کے سمدر میں پھیک دیا تھا میری بیٹی بھولی اس کو ہوس میں لائیے میں اپنی بیٹی کے کانے پر آپ کو ہوس میں لائیا ہوں آپ میری بیٹی سے سادھی کریں گے بھیم کہا کہ جو میرا پران بچائی ہے ضرور سادھی کریں گے ناغ راج کی بیٹی سے سادھی ہو گئی بھیم رہنے لگے دس دن رہے سسرا لگے دیکھئے بابو جی دس دن کے بعد بھیم کہا سسر جی میری مانگ خوزتی ہوگی میرے بھائیاں خوزتے ہوں گے اس لئے ہم پہ جانے دیجئے کہا کہ کوئی بات نہیں جائی چلیے تھوڑا سا جل میں آپ بیٹ جائیں گے اور میں منطر پڑھوں گا منطر کے پرباب سے آپ دہتے دہتے چلے جائیں گے ہست نہ پوڑ گیا بابو جی نہ بولے رہو ہے نہ اسکار پیو ہے جل میں بیٹنا ہے منطر کا پرباب لیکن جل میں بیٹنے سے پہلے سسور جی کو پرنام کیا اور جو ہی سسور جی کو پرنام کیا سسور جی گر لگائی دی آج کل میں ملتا ہے نا پنسیہ حجریہ نہیں حجریہ تو بند ہے نہیں بند ہے حجریہ دو حجریہ آہا لیکن بھیم کو کیا ملا بھیم کو گر لگائے میں پچاس سجار ہاں تھی کا بھل ملا پنسیہ پنسیہ سے کم پاپ رکھا ہے کیا اب دیکھے دس سجار اپنا اور پچاس سجار سسور جی گر لگائے میں اور تو سائٹھے جار ہانتی کابل ہو گیا بھیم سسور جی کو پرنام کر کے بیٹھ گیا تھوڑا سا پانی میں بیٹھا ناغ راج مندر کا آواؤن کیے بھیم دہنے لگا جل کی دھارا کے ساتھ دہتے دہتے چلا گیا حسنہ پور اور ادھر بھائی روڑا ہے بھائیہ بھائیہ ماں رو رہی ہے بیٹھا بھیم بیٹھا بھیم بھیم دوڑ کر کے ماں اچھا بیٹھا بھیم ارچہ تیل یا ہے لگا بھیم کو چاہتی سے لگا دیا بھیم کا ماں کبرڈی کے کھیل کھیلا اپنے گھتیا کے ساتھ وہ نہیں جیت پایا ہم کو سربت میں جہر ملا کے پھلا دیا اس کے ساتھ رہنے پر خطرہ ہے ماں اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے ماں قطید ہے اور ماں قطید گئی ہے اپنے بھائیسور کے پاس دھرتراشت مہراج کے پاس پرناو دھرتراشت مہراج کہا کس لیے آئی ہے میری بھاوج کس لیے آئی ہے بھاوج اپنے بھاو ماں قطید کہتی کہ آپ کا بیٹا میرے بیٹا کو مارنا چاہتا ہے ہم کو بھٹبارہ کر دیجئے الگ کر دیجئے ہوں گی میں دھرتراشت مہراج بولے کہ الگ رہے گی سب لوگ کہیں گے کہ بھائی مڑ گیا چھوٹا چھوٹا بھتیجہ ہے بھتیجہ کو الگ کر دیے بھبو جی بھبو جی کہ کہ اگر میں مر جاؤں گا یہ میرا بھائی مڑ گیا لوگ کہیں گے بھائی مڑ گیا بھتیجہ کو الگ کر دیا میری بدنامی ہوگی ایک کام کرتا ہوں تمہارے لیے اور تمہارے پانچوں بیٹا کے لیے الگ مکان بنا دیتا ہوں نہ میرا بیٹا ملے گا اور نہ ڈر رہے گا ماں کنتیس پر راجی ہو گئی اب تو ایک کاریگر کو بلایا گیا دیتراشت مہراج بھلے دریو دھین کہا پیتا جی کہ کاریگر کو بلا کر کے پانچوں بھائی کہ رہنے کے لیے الگ مکان بن با دو کاریگر آیا دریو دھین کا کاریگر ہمارے پانچوں چچیرہ بھائی کے لیے مکان بنا اور سنو ایسا مکان بنانا کہ آگ لگانے کے بعد پانچ منٹ میں سواہا دیکھئے بیوان کو کگ جی گئے مکان بنانے کاریگر جا رہا ہے تو پیسہ والا کی بات تو سم مانے گا بابو جی یہی دنیا کی ریت ہے لیکن چاچا بھی در سمجھ گیا کہ دریو دھن بیمان ہے اس چالو ہے ہو سکتا ہے پانچوں بھائی کے ساتھ گھر بھر کر دے چاچا بھی در کون تھے آپ لوگ جانتے ہوں گے بابو جی بھرا سے بھرا پریبار میں آفت آتی ہے بیپتی آتی ہے جب راج گھڑانے میں جوان بیٹا مر گیا دو دو جوان پتو تھی تو پھر بنس کیسے چلے گا اس وقت یہ تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں میں ادھر جاؤں گا تو یہ کہانی میں بلند ہو جائے گی بیاس منی کو بھلایا گیا تھا بیاس جوان بیٹا مر گیا بیاس جی کو بلائی بیاس جی بولے تھے کہ ماں جب بلاؤگی میں آ جاؤں گا بیاس جی کو تو سادی کرنی ہے نہیں وہ تو سنیازی تھے ماں بولی بیٹا جبان بیٹا مر گیا ہے دو 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 جبان پتو ہے گھر کا راج کاج کیسے چلے گا اور بھسم بھی تو پرتگیاں کر لیا ہے ہم آجی بن کمارا رہیں گے بیاس جی کے لئے کہے کہ ٹھیک ہے ماں اپنی پتو کو ایک ایک کر کے بھیج دینا صرف میں اس کو دیکھوں گا اور وہ گربتی رہ جائے گی تو بڑی پتو آئی بیاس جی کو جو دیکھی گوڑ کیجئے گا پہلے کی ماں بن بڑی پردہ میں رہتی ہے آج کل بھی دیکھئے جو بڑی ماں بن ہے گھونگھٹ میں رہ گی اور آج کل کی ماں بن کوئی چنتان ہے بجار میں بھی چلے گی تمہتھا پر ساری نے سمجھے گی کہ نیا پھریسن ہے دوسرے مرد کو دیکھی ڈڑھ کے مارے کانپ گئی آنکھ بند کر لیا اور جب آنکھ بند کر لیا بیاس جی کہے کہ جاؤ لوٹ گئی اس کے بعد ماں پوچھی بیٹا میری پتو گھر بھتی ہوگی نا بیاس جی بولے گھر بھتی تو ہوگی لیکن ایک پھیڑا ہے ہم کو دیکھ کر کے آنکھ بند کر لیا اس لئے اس کا بچہ اندھا ہوگا اب تو چوپٹ بچہ بھی ہوگا تاندھا دوسری پتو کو بھیجی کہ سنو تم کو کچھ کہیں گے نہیں نا صرف تم کو دیکھیں گے تم صرف کھری رہنا اور گربتی ہو جائے گی لیکن دوسری پتو کو دیکھ کے پہلے کی عورت کو دیکھئے آہا ڈڑ گئی سریر کانپنے لگا اور جب سریر کانپنے لگا بابو جی آئی بیاس جی کہ جاؤ چلی آئی بیاس جی پوچھے ماں پوچھی بیاس جی سے کہ اس کا بچہ کیسا ہوگا کہا کہ اس کا بچہ ہوگا اس کو پلیا کی بیماری پکر لے گا کیونکہ ہم کو دیکھتے ہی یہ کانپنے لگی اب تو جلوم ہے یہ کو اندھا یہ کو پلیا کی بیماری تب نوکرانی کو بھیجی کہ تم جاؤ ڈرنا نہیں تم کو کچھ کہیں گے تھوڑے نوکرانی گئی اس کو تو ڈڑ ہے نہیں بیاس جی کہ جاؤ یہ لوٹ کر کے آئی اب ماں پوچھی بیٹا بیاس اس کا بچہ کیسا ہوگا بیاس جی بھولے اس کا بیٹا بہت بڑا بیدھوان ہوگا اسی کا بیٹا بنا کون بیدور جی نوکرانی کا بیٹا اور وہ بری پتوں کا بیٹا دھرت راج جس کو ایک سو پت اور چھوٹی پتوں کا بیٹا پانڈو جس کو پانچ گو بیٹا ہوا دیکھیں بابو جی تو اس خیال سے نوکرانی کا بیٹا جو ہے یہ دونوں بھائی کو خیال لگے گا چاچا اب چلیے اب سمجھنے میں دکت نہیں ہوگی کیونکہ بہت ماں بہنی اس بات کو نہیں جانتی چاچا بیدور کے لیے جیسا ایک سو بھائی انگھا کا بیٹا نہیں دھرت راشت کا بیٹا ایسا پانڈو مہراج کا بیٹا پانچو بھائے وہ جا کے کہہ دیا کاریگر سے کسنا مکان بنانا لیکن ایسا مکان بنانا کہ ایمرجنسی مطلب اپاد کالین استطیق میں بھاگنے کی ثبت ہو کہا کہ ٹھیک ہے کاریگر لاح کا مکان بنا دیا کہ آگ لگتے ہی پانچ منٹ میں مکان جل جائے گا دریو دھن کی بات پر ایسا مکان بنا لیکن ہم لوگ پیلر دیتے ہیں نا کھمبا مکان پیلر کے نیچے سرنگ بنا دیا اور سرنگ کا مو ندی کے کنارے نکال دیا کہ اپاد کالین استطیق میں ایک کھمبا توڑ کے سرنگ کے سہارے پانچو بھائے بھاگ سکتا ہے اور چاچا ویدر کیا کام کیے تھے ہر وقت ہر گھری اگر ناو والا کو ندی کے کنارے ڈھک دیئے تھے کہ کوئی بھی آوے تو ترت اس پاڑ کر دیں چاہے بارو بجے دین ہو چاہے بارو بجے رات اس طرح سے دیکھئے پانچو بھائے الگ رہنے لگا چھو مہنا بیت گیا ایک سال بیت گیا دریو دھن سوچا کہ پانچو بھائے اب نشچند ہو گیا رات کے بارو بجے چاروں طرف سے گھیر کر کے سب بھائے آگ لگا کیوں کہ آگ لگ جائے گا پانچو بھائے جل جائے لیکن ماں گنتی روز سوتی نہیں تھی کیوں کہ تو پتی مڑ گئے اور بھائیسور کا بیٹا ہمارے بیٹا پر لگا ہوا ہے کبھی بھی وہ کھڑی انتر رکھ سکتا ہے آگ لگ گئی ماں کنتی ہلہ کر دیا بیٹا دھرمناج بیٹا بھیم اٹھو بیٹا اٹھو بیٹا ارجون اٹھو بیٹا اٹھو آگ لگ گئی اب تو پانچو بھائے دیکھا باب جی آگ ہی آگ کہا بھائی اب کیا کروگے اب کیا کروگے پانچو بھائے کہا جائے سری کرسن جائے سری کرسن بھرا بھائی دھرمناج چھٹکا بھائی نکل سے کہا بھائی تم تو جھو تیس ویدیا جانتے ہو کوئی پائے ہے بچ نہیں کہا پائے اب تو بچ نہیں پائیں گے کیونکہ آگ کا لپیٹ پا کر لیا ہے نکل کہا بھائی ایک خمبہ کے نیچہ سرنگ ہے بھاگ سکتے ہیں ہم لوگ بھائی جائے سری کرسن کہا گدا چلائے خمبہ دھوڑ دیا سرنگ دکھائی دیا کہا بھاگو بھاگو پانچو بھائی بھاگ رہا ہے ببوچی دیکھئے ایک گتیہ اپنے گتیہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے پانچو بھائی بھاگتے بھاگتے ندی کے کنارے گیا اس پار چلا گیا اور اس پار جا کر کے کہ جنگل میں ٹھاڑ گئے سنجوک سے ایک ماتا جی اپنا بیٹا کے سنگ بھوج کھا کے آئی تھی اور رات میں سو گئی وہی لاکھ کے مکان کے دروازے پر جل گئی ہلا ہو گئی سویرے میں چھولاس ملی اب تو سب کو سکھ ہو گیا کہ پانچو بھائی جل گیا ماں کے ساتھ جل گیا دادا بھیس میں رو رہے ہیں گروہ درونہ چارج رو رہے ہیں سب رو رہے ہیں اور دریو دھن منہی من سوچا کہ رہے نہ بنس میں رو بن ہا نا اب کون حصہ لے گا تب ہی تو بابو جی ادھر دیکھا جائے ادھر سب نشچند ہو گیا کہ پانچو بھائی جل گیا ندی پار کر کے پانچو بھائی ماں کنتی جا رہے ہیں ایک چکہ نگڑی میں گئے ماں کنتی ایک برامنی ماتا جی سے کہنے لگی ماتا جی بہن جی رہنے کے لئے دے گی وہ برامنی ماتا جی بولی کہ میرے پاس پانچ کوٹھری ہے دو کوٹھری دے دوں گی ایک کوٹھری میں تمہا رہنا ایک کوٹھری میں تمہارا بچہ رہے گا لیکن میں بھوجن نہیں دوں گے ہم گڑیب ہیں ماں کنتی کہتی کوئی بات نہیں ماں کنتی رہ گئی دیکھئے جس بچہ کو راج سکھ ملنا چاہیے اب کیا ہوتا ہے ماں کنتی پانچو بچہ سے کہی بیٹا کھائے گا کیا جان تو بچ گئی کھائے گا کیا دھرمداز کہا ماں بھیک مانگیں گے باہر اس سمیں باہر بیمان دیاد گتیا کہا ماں بھیک مانگ کے لاؤں گا تم بھوجن بنانا جس کے یہاں ہے نا کہتی ماتا جی اے بہن جی برتون دیجئے گا دس بیس دن کے لیے میرا پانچو بیٹا بھیک مانگ کے لاؤں گا ان مل گیا نا اسی میں سے کچھ ان بیچ کے روپہیہ لے کے برتون خرید لوں گی دھیرے دھیرے سب سمان خرید لوں گی لیکن تب تک دیجئے گا بہر اس سمیں جس بچہ کو سکھ چاہیے گتیا دے کے بھیک مانگا بنا دی پانچو بھائے بھیک مانگ رہا ہے راج کمار ہے آواز لگاتا ہے کہ کر دے مدد گریب کی تیرا ہاں مدد گریب کی مدد گریب کی مدد گریب کی موسیقی 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 پانچو بھائے بھی گھنگ رہے ہیں کہ اولاد والوں بھلو پھلو اس طرح سے کام چلتا ہے دیرے دیرے پانچو بھائے وہیں جوان ہوگی ایک دن پانچو بھائے بھیک مانگنے گیا تھے اور جس کے گھر میں ماں کنتی تھی وہ ماتا جی رو رہی تھی ماں کنتی کہتی بہن روتی کیوں ہے ابرامنی ماتا جی بولی بہن اسے گاؤں کے باہر ایک راکچس رہتا ہے اور راکچس جو ہے پہلے گاؤں میں گھوس جاتا تھا دس بیس آدمی کو پکڑ کے لے جاتا تھا جب من ہوتا تھا تب آکے کھال جاتا تھا آدمی کو لیکن سب کوئی مل کر کے اس راکچس سے کہا کہ آپ ایسا نہ کیجئے ایک ایک کر کے ہم لوگ ایک منوس اور ایک گاری پوہ پکوان آپ کو بھوجن دیں گے اس نیم پر وہ راکچس گاؤں میں نہیں آتا ہے گاؤں کے لوگ ایک گاری پوہ پکوان اور ایک منوس بھوجن دیتے ہیں آج میری باری ہے میرا پتی تو پہلے مر چکے ہیں میرے پتی تو پہلے مر چکے ہیں آج میرے بیٹے کی باری ہے میرا بیٹا جائے گا اور وہ راکچس آج میرے بیٹے کو مار دے گا میں لپتر ہو جاؤں گی میرا بیٹا مر جائے گا ماں کنتی کہتی بہن آج تیرے بیٹے کے بدلے میں اپنا بیٹا کو بھیج ہوں گی برہم نے ماتا جی بولی نہیں بہن ایسا نہیں ہوگا تب تو ہم کرایا نہ لے لیں گے تم سے لیکن ماں کنتی کہتی نہیں بہن اس راکچس کو بھی پتا چل جائے گا کہ اس کی ماں کتنا دودھ پلائی ہے اور میرے دودھ میں کتنی طاقت ہے بھی مایا بھی کمان کر کے کہا ماں بھگل میں پوا پکوان کا سوگند ہے ماں ولی بیٹے گاؤں کے باہر ایک راکچس رہتا ہے گاؤں کے لوگ ایک منس اور ایک گاری کو آپ تنی قرصی انہیں کر لیو نا پیچھا ہم ماتا جی بھی چل جو گاؤں کے لوگ ان کو بھی یہ تھوڑا سائٹ کر دیو یہ قرصی یہ قرصی پیچھے کر دیو دیکھیں یہ اناتی کے منڈن یہ جی رونہ والے ہیں اسریمان ان کے ناتی کا منڈن ہے رات میں بھی داندیت ابھی بھی داندی ہیں اور پوتی کو بھی لائے ہیں ناتی کے منڈن میں کیا پیار ہے یہی تو ہے دادا پوتی ناتی سے بہت پیار کرتے ہیں دیکھیں باپ بیٹا میں جھگرا ہو جائے گا بیٹا سو بات نہیں کریں گے باپ بہت جگہ سا ہوتا ہے لیکن پوتا کو اسارہ کرتی دھرا اب بسکوٹ خرید دیتا ہے اگر کہتے ہیں جو باپ کنے کہیں ہیں کہ دادا خرید دے یہی پیار لیکن بیٹا بیمان باپ نہیں ٹوکتے ہیں تو باپ تو سوچتے اس کو پیدا کیے بڑا کر دیا اتنا گیان دیا پڑھایا لکھایا اس گوصہ میں نہیں ٹوکتے ہیں لیکن بیٹا کو ٹوکنا چاہیے کیونکہ آپ کے لئے باپ بہت کچھ کیا ہے لیکن بہت ایسا بیٹا نرلج بیمان کہ کہتا ہے باپ نہیں ٹوکتے تھا ہمیں ٹوک بہے لیکن جان لیجئے جب باپ کو نیٹو کیے گا پتہ چل جائے گا آنے والے سمیں آنے والے سمیں میں آپ کو بھی بیٹا ہوگا پتہ چل جائے گا اس لئے باپ کو ترسکار مت کیجئے میں دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے جو اپنی ماں کو ترسکرت کیا ہے باپ کو ترسکرت کیا ہے اس کو سانتی نہیں ملی ادھر دیکھئے بیٹو بیم کا بیٹا گاؤں کے باہر رکچس رہتا ہے گاؤں والے ایک گاری پوہ پکوان اور ایک منس بھوجن اس کو دیتے ہیں آج جن کے گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں نکی باری ہے یہ جائے گا رکچس کھا جائے گا اس کو بیم کا ماں ایک کم کرو اس کے بیٹا کے بدلے ہم ہی کو بھیج نہ دو محکنتی بولی بات ہم پہلے بولے بیم کا ماں لیکن وہ کھانے والا بھانجنے گھر ورانا کان جو رکچس کے پاس جائے گا نا ایک گاری پوہ پکوان وہ ہم ہی لے کے جائیں گے بھی منی من سوچا کہ بہت دن سے چھچے روٹی کھا گا آج پکر کے پہٹیے دینا ہے ماں کنتی برامنی ماں تاجی سے کہتی کہ میرا بیٹا جائے گا دیکھئے بابو جی ماں کنتی جو ہے کہتی جاؤ بیٹا ایک گاری پوہ پکوان لے کے بھیم چل دیا گاؤں سے کچھ در آگے بڑھا کہا پھل اس کو بھوگ لگا لیتا کہی دھکم دھکا میں گھر ور آ جائے گا بچے سے بھر پٹ نہیں کھایا تھا کیوں کیونکہ روپیہ نہیں تھا بھیک مانگ کے کھاتا تھا کتنا گھتیا کشت دیا ہے دیکھئے بابو جی خوب کھایا دس بیس گھو پوڑی جب بچ گیا ہے کب چھوڑ دے تھا چل دیا ہے اور وہاں راک چست و گصہ کہ مارے چھات کر رہا ہے دیکھا گاری کھا لی کہا گاری کھا لی ہے رہے بھوڑن کہا ہے بھیم پیٹ کے طرف اسارہ کیا کی سب بھوڑن آگن باری کے اندر میں چلا گیا مارا ایک مکہ کہا گاری کھا لیا ہے رلٹے ہم کو بڑھاتا ہے بھیم کہا یہ ہو دس بیس گھو بچل کا پوری ڈالیے دیتا ہے گھر کو یاد وہ کھا لیا ہے پانی پی کے آئے جے سری کرشن کہا چلا ہے مار دیا ہے مر گیا اور جب مر گیا ہے تو دیکھیں بابو جی لوٹ کر کے آیا بھیم کہا گی کرنگ با لگتا ہو بھار کون رہا ہے ہولی بلا ہولی بلا ہولی بلا مارے بلا مارے بلا کرنگ با لگتا ہو بھار چلا ہی کے بریان رنگ با لگتا رنگ با لگتا ہو بھار چلا ہی کے بریان رنگ با لگتا رنگ با لگتا ہو بھار چلا ہی کے بریان رنگ با لگتا رنگ با لگتا ہو بھار چلا ہی کے بریان رنگ با لگتا موسیقی 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 مللہ تو سکر جائے 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 کہا برامنی ماتا جی آپ اپنا بیٹا کو بھولائیے برامنی ماتا جی وہ لکھیا بات کیا ہے سب کوئی کہا کہ آپ کا بیٹا کل گیا تھا نا ایک گاری پوہ پکبان لے کر کے کیونکہ کل آپ کا نمبر تھا آپ کی باری تھی راکچس کو مار دیا ہے اب ہم لوگوں کو راکچس سے صدا کے لئے ٹنسن مگت کر دیا ہلکہ انہیں بھیل کرتے ہیں انہیں سونڈ کا بات رکھتے ہیں ہلکہ بھیل کہا بلائیے اپنا بیٹا کو لیکن برامنی ماتا جی بولی ہمارا بیٹا نہیں گیا تھا ہمارے یہاں ایک عطیتھی آئے ایک ماتا جی آئیے ہے اس کو پانچ گو بیٹا ہے وہی میں سے گو بیٹا گیا تھا وہی مارا ہوگا سب کو کہا بولائیے ہم ان کا سممان کریں گے بھیم کھرکی کے بگل سے دیکھ رہا ہے اڑنگ بڑنگ کی مٹھا ہے ٹوکڑی میں مٹھا ہے بھیم کے جی سے پانی گر رہا ہے بھیم کا ماں ایک بار اوڈر دے دو نہ زیادہ ٹیم نہیں لگے گا بس پندرہ سو بیس منٹ میں سب کھا جائیں گے بھیم تو کھانے میں سوکن ہے نا لیکن دیکھئے ماتا جی دھران دیجئے گا ماں کیا بولی کہتی نہیں کھانا ہے رسول اللہ دیکھئے ہجاروں ہجار ٹوکڑی میں مٹھائی ہے ماں کہتی بیٹا مٹھائی نہیں کھانی ہے بھاگو بھاگو پچھلا دروازہ سے پانچوں بیٹا کو لے کر کے ماں کنتی بھاگ رہی ہے بھیم کہا ماں رسول اللہ چھوٹ رہا ہے ماں کہتی بھاگو اور وہاں باہر میں جو کھڑے ہیں نا کہتے بولائیے برامنی ماتا جی اندر آئی اندر میں کوئی نہیں باہر آئی کہتے سنیے آپ لوگ باتچت کر رہے تھے لگتا ہے سائد تب تک میں بہن جی جو تھی نا اپنا پانچوں بیٹا کو لے کر کے بھاگ گئی اب سب کوئی پسشا تاپ کرنے لگے کہ جو کوئی بھالائی کیا اپکار کیا اس کو ہم لوگ سواگت نہیں کر سکے ادھر کی کہانی چھوڑیے ادھر چلتے چلتے ماں کنتی پہنچ گئے راجہ دروپد کی بیٹی دروپدی تھی اسی کے راج میں پہنچ کے کسی سے کہہ دیا کہ رہنے کے لیے دے گی کوئی ماں تاجی پہلے کے لوگ بہت دیالو تھے دھوگ کوٹھڑی دے دیا ایک کوٹھڑی میں پانچوں بیٹا ایک کوٹھڑی میں ماں کنتی پھر وہاں بھیک مانگ کر کے کھانے لگا اب تو جوان ہو گیا نا دھاڑی ہو گئی موچھے ہو گئی ہے بھیم کا ماں ایک بات بتاؤ ماں بولی کون بات بھیم کا ماں رسگ اللہ کھانے کیوں نہیں دیا ماں کنتی کہتی بیٹا تمہارا چچیرہ بھائی دریو دن ہے جو راہ تمہیں آگ لگا دیا اس سمجھ رہا ہے کہ میرا پانچوں گتیاں مڑ گیا اس لئے تم پر کوئی خطرہ نہیں ہے اور راکچس مڑ گیا تم وہاں رہتا دھیرے دھیرے پتا چل جاتا کہ راکچس کو مارنے والا تو کوئی پہلوان ہی ہو گئی ایک دن رسگ اللہ کھاتا اب پھر گتیاں کا خطرہ ہو جاتا رسگ اللہ سے بڑھیاں ہیں امن چین سے رہو دیکھئے ماں کا ہردے وہی کام کرتا ہے پانچوں بھائی جوان ہے بھیک مانگ کے لاتا ہے ماں بھوجن بناتی ہے ایک دن راجہ دھوپد دروار لگائے اور اس میں کہہ دیئے سونا کے کمبھا میں سونا کی مسلی نوچ رہی ہے کوئی بھیک پانچ منٹ سونے لیتے ہیں یہ پانچوں بھائی بری بری داڑھی بری بری جٹا پانچوں بھائی بھی گیا دریو دھن کو بھی نی منٹرن ملا دی وہ راجہ کا بیٹا ہے وہ کرسی پر بیٹا ہے اور یہ پانچوں بھائی جمین پر بیٹا ہے چھچا کے پچھا دیکھئے ماتا جی دنوں آدھا کا حق دار ہے ایک بھائی بھیک مانگا بن کر کے جمین پر بیٹا ہے اور ایک بھائی کرسی پر بیٹا ہے وہ بیمان دیکھئے یاد کر لیجئے دوسرے کی جمین کبجہ کر کے دوسرے کو مدر کر کے کبھی سانتی سے نہیں رہا سکتا ہے کیونکہ بھگوان کے گھر میں دیر ہے اور دیر نہیں ہے بھگوان سود کا سود وصول کر لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا چلاک ہوں بھگوان ہستے ہیں کہ ہاں چلاکی کرو دیکھئے ادھرم کر کے کرم کر کے پیسہ لے لیجئے گا جمین بنا لیجئے گا بابو جی لگے گا کی بہت کچھ ملے گیا لیکن اس سے کئی گناہ چلا جائے گا دھیرے دھیرے اور اگر دھرم پر رہیے گا لوس لگ گیا گھاٹا لگ گیا کوئی بات نہیں لیکن سمیں آنے پر بھگوان پورتی کر دیں گے بابو جی میرے سنگی بات بھی چکی ہے اور خاص کر کے ہم پر بھی پتی آتی ہے اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے میں یہی سوچتا ہوں کہ بھگوان جو دنڈ دیئے ہیں ہم کو نو گڑ بڑی کیے ہیں اب بھجن گاتے ہیں اس لئے کانٹ چھانٹ کے دنڈ دیا اس سے اور ملنا چاہیے میں کبھی کبھار ایسا ریجلٹ آتا ہے کہ سچ کہتا ہوں اکیلے بھی چلتے رہتا ہوں اور بھگوان کی کرپا برس جاتی ہے اکیلے میں چلتے چلتے رہ دیتا ہوں کہ بھگوان دھن ہے آپ لیکن بابو جی بسواس کیجئے نیتا ہوں لیکن بابو جی موسیقی 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 کیجئے جمین جوت لیجئے بیمانی کیجئے لیکن سائٹ ستر اس سن نبیہ سو اس کے بعد کھلا تھا ہم بھی ہر بنیم بجا لیتے ہیں لیکن پچاس برس ہماری عمر ہو چکی ہے پچاس پس پنٹ جنرےٹر بند نہیں کر بیا لائنیا پرتہ کھینٹ چلے ترے جنرےٹر بند نہیں کرنے بیچ میں لنکٹ ٹوڑ جائے چھے جنرےٹر ہو نیت سکے چھے بان سکے جنرےٹر ہو نیت سکے جنرےٹر ہو نیت سکے جنرےٹر ہو نیت سکے موسیقی 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 رہو سنسار میں تو پونی اور کمل کی طرح اور کمل کی طرح اور کمل کی طرح کہاں تھے لوگ راجہ درپد کے دربار کرسی پر بیٹھا ہے دریو دھن پانچو بھائے نیچے پر بیٹھا ہے راجہ درپد کہتے سن لیجئے ایک بار اور سن لیے مچھلی گھوم رہی ہے اس کی چھایا تیل میں پڑتی ہے جو کوئی دیکھیں گے نیچے اور بان ماریں گے اوپر مچھلی کی بائیں آنکھ کی منی میں داہینی آنکھ میں نہیں بائیں آنکھ میں اور بیچ میں ڈیمبہ جس کو کہا جائے اسی سے میں اپنی بیٹی درپدی کی سادھی کروں گا ایک ایک کر کے سوائے تھے جسے سیتا جی کے سمبر ہوا تھے نام لیا گیا ہے اب دریوں دھن کا نام لیا گیا ہے کہ ہستنا پور نڑیس دھرت راشت مہراز کے پتر دریوں دھن پدھار رہے ہیں پہنچو بھائی نیچا ہم بیٹھا ہے ایک دوسرے کو عصانہ مارتا ہے کہ بھائیا یہی بیمن ماں جب بچہ میں آگ لگا کے مارنا چاہا اس لئے اس کو پہچانا اس کا نام لیا گیا ہے اور پانچو بھائی کا نام نہیں لیا گیا تو دریوں دھن کیسے پہچانے گیا ہے بچے ہم نے ایک دوسرے سے الگ ہوا تھا بچہ کو دیکھے گا ایک کا ایک جوان ہو جائے گا تو نہیں پہچانیے گا بابا جی دریوں دھن گیا ہے مارا بان میس کل ہو گیا ہے رنگ ہو بے نہیں کیا ہے اب دیکھئے راجہ درپد کہا کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی ماں کا لال نہیں ہے جو مسلی کی آنکھ میں بان مار کے ہماری بیٹی سے شادی کر سکے ایدھر نیچے جمین پر جو بیٹھا تھا دھرمراج کے بعد بھیم اب بھیم کے بعد ارجن مجھلا بھائی بھیم ہوا سنجھلا بھائی ارجن مجھلا بھائی کہا سنجھلا بھائی سے دیکھتا کہہ جاؤن سنجھلا بھائی ارجن کہا کہ بھائیہ ہر سمیں آپ جبردستی کرتے ہیں بھیم کریں جبردستی کی کیا بات کہ بھائیہ ہم کو کنونی منترن ملا ہے ارجن کہا بھرکا بھائیس مجھلا بھائیس سنجھلا بھائی کہا کہ ہم لوگ تو بھائی سے آئے ہیں بھیخ مانگنے جا رہے تھے میلا دیکھے تو بیٹھ گئے بھیم کہا رہے تانہ کون سہے مردانہ جاؤ اتنی بات کہا ارجن چل دیا بھیم پیٹ ٹھوک دیا ارجن گیا اب جتنے بھی یدھا ہیں پہلوان ہیں ٹھاہ کامار کے ہس دیا کہا دیکھو دیکھو یہ ہے ببا جی اور آیا ہے نشان باجی کرنا ہے ہے ببا جی کرنا چاہتا ہے نشان باجی نشان باجی نشان باجی نشان باجی کہا ببا جی ارجن دھنس پر بان چلایا چلایا چلا دیا ہے آہا بھگوان کو ہدے میں بسا کے بان چلا رہا ہے بھگوان کی کرپا آہا دیکھئے نشلی کی آنکھ میں بان لگی ہے بائیں آنکھ میں بان جا کے لگ گئی سب کوئی اسطابد رہا گئے سب کوئی اسطابد رہا گئے یہ ببا جی تو بھرا نشان باج ہے راجہ دروپت کہتے سوئیے میں پرتگیاں کیا تھا کہ مچھلی کی آنکھ میں جو بان مارے گا اسی سے بیٹی کی سادھی کریں گے آپ نے تو یہ کام کر دکھایا لیکن اپنا پرچے دیجئے اب تا پھیرا بلی بات ماملہ فس رہا ہے سمجھ رہے نا جس کے چلتے پانچوں بھائے ابھیم رسگ اللہ نے کھایا تھا کہ دیاد کو پتا نہیں چلے کہ دیاد جیبیت ہے قدیاد بیٹھا ہوا ہے کون؟ بیمن ماں جو گھوڑ میں آگ لگایا تھا دریو دھان دریو دھان بیٹھا ہے ارجن سوچا کہ نام بتائیں گے گتیا بھوچ جائے گا کہ ہمارے گتیا ہے پھر مارنے کے پھر میں لگ جائے گا دیکھا بھیم کے طرف کہا بولیں بھیم کہا بول نہ دو اب تک گدوں سے پھریا اب بچا تھوڑے ہیں نہیں لیکن برکا بھائے ایسے کہا کہ سوی چوپے رکھنا ہے پہلے لوگ بڑے بھائی کو باپ سمجھ دے نہیں بولا کہا سنیے آپ پرتگیوں کی اتنا کہ مچھلی کی آنکھ میں جو بان مارے گا اسی سے بیٹی کی سادھی کریں گے یہ تو نہیں بولے تھے کہ گھندان بتانا پڑے گا سیدھا سیدھی جان لیجئے کہ ہم بھیک منگا ہے بہاری سمجھ کہا کہ میرے پاس ماں ہے بھیک منگ کے لے جاتا ہوں ماں کو کھلاتا ہوں خود بھی کھاتا ہوں ایک دھور بھی ڈھی نہیں ہے دیاد بیمانی کیے ہوئے ہیں نہیں ایک کو دھورت نہیں کہا کہ یہی میری کہانی ہے آپ اپنے بیٹی کو جانے دیئے گا تو جانے دیجئے نہیں تو میں چلتا ہوں راجہ درپد کہا کہ نہیں ہماری بیٹی آپ کے ساتھ جائے گی بیٹی آؤ مالہ لے کے آئی لیکن ارجن کہا کہ میں سادھی نہیں کروں گا بگر ماں سے پوچھے تنی بابا تنی بابا ہلکا انہیں ڈولیو تا ہاں ہلکا انہ اپنوں انہیں تنی بھیجیو ہلکا انہ تب آپ انہیں ہوئے ہو ہاں اس سانڈ کا باز روکے چھن دکت میں جائے ٹھیک دیکھئے بابا جی ادھر جو ہے ارجن کہا کہ بگر ماں سے پوچھے ہم بھی باہر نہیں کریں گے راجہ درپد کہا کہ آپ کی ماں کہاں ہے کہ بس یہاں سے کچھ دوری پر دوسرے کے گھر میں دس سپاہی کو دیا ہے کہا بیٹی جا کر دیکھو کہاں ہے ساؤس ہونے والی ساؤس آگے آگے پہنچو بھائی اب تو راجہ کا جمائی بننے جاتا ہے پہنچو بھائی پیچھے پیچھے درپدی اس کے پیچھے پیچھے درپدی